پہلے دن بارش نے جبکہ دوسرے دن بیڈ لائٹ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کا مزہ کرکرا کر دیا لیکن جتنے بھی اوورز کا کھیل ہمیں دیکھنے کو ملا وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا ہم نے ویراد کولی کو ایک لمبے عرصے کے بعد اتنے محتاد انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اس سیننگز کے دوران ویراد کولی نے پینتیس کے سٹائک ریٹ سے بیٹنگ کی ارلی اون ہم نے شگمن گل اور روحیت شرما کو بے خوف و دھڑک ٹیم ساؤتھی اور بولڈ کو چوکے مارتے ہوئے بھی دیکھا ایک بیلنس ڈے آف کریکٹ آج ہمیں دیکھنے کو ملا پچاس اوورز کے بعد بھی گین سونگ ہو رہی تھی اور یہی خوبصورتی ہے ڈیوک بال کی کہ اس کی جو سونگ ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی آج ہم نے ٹیم ساؤتھی کو پچاس اوورز پرانی گین سے ویراد کولی کا اوٹ سونگ کرواتے ہوئے بھی دیکھا ان کے ایک گین آف سٹم پہ ٹھپا کھانے کے بعد لمبی چوڑی شیپ ہوئے ہوئی جو کہ اکثر ہمیں سب کانٹینٹ کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتا کیونکہ یہاں پہ گین جب بیس تیس اوورز پرانی ہوتی ہے تو گین کی جو اپنی ایک شائنہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے گین سونگ نہیں ہوتی بلکہ ریورس ونگ پلے کے اندر آ جاتی ہے جبکہ یہ چیز دیوگ بول کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انڈین بلے بازوں کو سکور کرنے میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی چوتیش اور پجارہ کی یہاں پہ میں آپ کو اگزیمپل دینا چاہوں گا نیل ویگنر کو وہ بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کیونکہ بار بار وہ نیل ویگنر کا ور کھیر رہے تھے اس لئے انہوں نے ایک ڈیوگ بول کے اپنی لائنو لینڈ سیٹ کر لی تھی لیکن جیسے ہی ٹرینڈ بول بولنگ کرنے آئے تو ان کی لائنو لینڈ کو وہ اس طرح سے پکڑنا پائے اور ڈیوگ بول کی وہ سونگ کا شکار ہو گئے دیکھیں آج کی پچھ بیٹسمنوں کے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھی اور سامنے اگر جیمیسن، ٹرینڈ بول، ٹیم ساؤتھی اور نیل ویگنر جیسا بولنگ اٹیک ہو تو بیٹسمنوں کے لیے رن سکور کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں آئے ویراد کولی کی یہ والی جو اننگز ہیں ان دا کنٹیکسٹ آف دی گیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کے بلے انہوں کوئی سینچری اگلی ہو دوہزار چودہ کی سیریز کی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا دوہزار چودہ کی سیریز میں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ویراد کولی نے کچھ پروو کرنا ہے جیم اینڈرسن اور باقی بولرز کے خلاف جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کی ایگو آ جاتی رہی سامنے اور وہ اس ٹور پہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن اگر ہم دوہزار اٹھارہ کے ٹور کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے تمام ترخامیہ بور کرتے ہوئے ایک شاندار ایوریج کے ساتھ بیٹنگ کی اور آج بھی بلکل ہمیں وہی سینریو اس فائنل کے اندر دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے بولرز کو رسپیکٹ دی اور سنبل کے بیٹنگ کی کیونکہ کنڈیشنز بھی کچھ ایسے ہی ڈیمانڈ کر رہی تھی پہلے دن کے اختتام پہ ہمیں دونوں ٹیمز کی جانب سے شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملے بٹ وی کن ڈیفنیٹلی سیڈ ایڈ ایڈ ارلی اون جب نیوزیلینڈ ٹیم نے ٹاوزید کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا تو دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کا ایک مرتبہ پھر سے ڈار آ گیا تھا کہیں انڈی ایم ٹیم دوبارہ سے اس کا ٹاپ اٹر فلاپ نہ ہو جائے لیکن شگمن گیل اور روحیت شرما نے نروی لکنگ نیوزیلینڈ باولنگ اٹیک کا خوب فائدہ اٹھایا اور ففٹی رنز کا اپنی پارنیشپ سٹینڈ اپنی ٹیم کو پروائیڈ کیا ایک اچھی چیز جو ہمیں آتھ دیکھنے کو بھی لی گین سونگ ضرور ہو رہی تھی لیکن شگمن گیل روحیت شرما یہ اور ویراد خولی جو تمام بیٹسمن تھے وہ گریز سے باہر آکے کھیل رہے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی گین کی سونگ کو کل کر دیتے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آکے آپ کے لیے کھیلنا اس گین کو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے یہ ویراد خولی نے اس ٹیکنیک کا استعمال دوہزار اٹھارہ کی سیریز میں انگلینڈ کے خلاف کیا تھا جس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا کیونکہ دوہزار چودہ کے اندر وہ گریز کے اندر رہ کے آف سٹم پہ جانے والی گیندوں کو کھیر رہے تھے اس کا الٹیمیٹلی انہیں نقصان پڑ رہا تھا اور انہیں لگ بگ دوہزار چودہ کی سیریز میں صرف بارہ یا تیرہ رنس کی ایوریس سکور کیا تھا اور اس تبدیلی کے وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے اندر جب وہ دوبارہ انگلینڈ کے ٹور پہ گئے تب انہیں پچاس اور ساٹھ رنس کی ایوریس سکور کیے یہاں پہ میں جاتے جاتے ایک بولر کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ ہیں کولن ڈنگ رینڈ ہوم انہوں نے آج کوئی ویکنڈ نہیں لی اور نہ ہی اتنے زیادہ وہ پیسی ہیں انہوں نے آج گیارہ آورس کروائے اور صرف بیس یا تیس رنس دیں ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کین ویلیم سن کے پاس ایک ہمیشہ فریش بولر ہوتا ہے وہ ایک انڈ سے کولن ڈنگ رینڈ ہوم سے آورس کروائی جاتے ہیں کروائی جاتے ہیں اور دوسرے انڈ پہ ان کے پاس ہمیشہ ایک فریش بولر ہوتا ہے جو کہ کیپٹن کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی پیسر کو بیٹسمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور کولن ڈنگ رینڈ ہوم ایک انڈ پہ آرام سے بولنگ کرواتے رہتے ہیں ایک سو بیس پہ ایک سو بیس پچیس کا لگ بگ ان کی سپیڈ ہے لیکن وہ اس سپیڈ کے ساتھ بھی ایک اچھی خاصی سونگ پروڈیوز کرتے ہیں آج وہ وکڑ تو نہ لے سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ پجارہ کے خلاف اور شرمہ کے خلاف بھی وہ اچھی خاصی سونگ بولنگ کروا رہے تھے اور اگلے جو آنے والے تین چار دنیں ٹیسٹ میچ کے اندر میرا خیال ہے ان کا رول بہت زیادہ دہم ہونے والا ہے